السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 563 عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں شرائیت یوکے میں مفتی ابو القاسم صاحب سے فتوے کی درخواست دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد عقیدہ عظمت صحابہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہے یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دنیا میں پھیلایا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہے جس کو اللہ جل شانہو نے اپنے نبی کی مساحبت کے لئے چُنا اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتبا کیا جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جسے دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو وہ ان کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرا تھا تکلف و تصنع ان میں نہیں تھا اللہ جل شانہو نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چُنا تھا اس لئے ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کو پہچانے ان کے نقش و قدم پر چلے ان کے اخلاق اور ان کی صیرت طیبہ کو مضبوط تھام لے اس لئے کہ وہی جماعت ہدایت کے راستے پر تھی یہ اثر صحیحے مشکات اور دیگر کتب میں بھی یہ مناقب موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کے لئے حضرات صحابہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا اور اس جماعت پر آفتاب نبوت کی شعائیں بلا کسی آڑ و ہجاب کے بلا واسطہ پڑی اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ممکن نہ تھی اس لئے قرآن حقیم میں من حیصل جماعت اگر کسی پوری کی پوری جماعت کی تقدیس بیان کی ہے تو وہ صرف حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس لئے کہ اس کو مجموعی طور پر راضی و مرضی اور راشد و مرشد فرمایا گیا اس لئے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کل کے کل عدول اور متقن ہیں اور ان کا اجماع شرعی حجت ہے اور ان کا منکر دائر اسلام سے خارج ہے حضرات صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کمالات نبوت کی آئینہ دار اور اوصاف رسالت کی مظہر اتم ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ خسائل حمیدہ شمائل فازلہ اخلاق عظیمہ اور شریعت کے تمام مسائل و دلائل اور حقائق اور عادات کی علماء اور عملا سچی ترجمان ہیں اس لئے ان کی راہ کی اتباع ضروری ہے جو امت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے سچ فرمایا فرمانے والے نے کل شئی یعودن الہ اصلی ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تبلیغی کام بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے چلا ستر سال تک رائیون مرکز میں اپنی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا کچھ عرصے کے لئے یعنی دوہزار پندرہ سے دوہزار انیس تک مرکز رائیون والوں نے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد سے ناکہ توڑ کر ایک خبیص فتنہ یعنی عالمی شورا کو جنم دیا اور اس فتنہ خبیصہ کے خبیص منشور پر عمل پیرا رہے اور دعوتی کام اصل مرکز مرکز نظام الدین سے منقطع ہو کر رہ گیا تھا اور پھر برطاریخ بیس فروری سن دوہزار انیس مطابق ربیعالآخر چودہ سو چالیس ہجری میواتی اور دیگر مخلص حضرات کی مستقل قربانی اور جارفشانی اور حضرات علماء کرام خاص کر مفتی نعیم صاحب بنوری ٹاؤن کی برکت سے رائیون کی قدیم شورا کے مخلص بزرگوں نے آپس کے مشورے سے مرکز رائیون کو پھر سے مرکز نظام الدین سے جھوڑ دیا اللہ انہیں اپنی رحمت سے جھوڑے اور اپنے اس عمل سے اللہ کو اور اس کے بندوں کو راضی کر لیا جزاہم اللہ احسن الجزاء انسائر المبلغین ہماری مراد یہاں دو باتیں ہیں مرکز رائیون میں دعوتی کام اپنے اصل مرکز نظام الدین کی سرپرستی میں چلے گا اب رائیون مرکز اور اس کے دعوتی کام کو اللہ تعالی نے عالمی شورا اور اس کے فرادی مزاربے والوں سے محفوظ فرما دیا الحمدللہ میواتی حضرات اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کو چاہیے کہ ایک سال تک ایسی ترتیب بنائیں کہ مرکز رائیون میں ایک ایک ہفتے کے لئے کچھ علماء اکرام اور کچھ پرانے ساتھی اور کچھ نوجوان قسم کے ساتھی جو اطاعت کا ذہن رکھتے ہوں مرکز رائیون میں پڑے رہیں جو تقریباً سو پچاس کی تعداد میں ہوں بدل بدل کر آتے رہیں جن کا کام یہ ہو کہ مرکز رائیون کی ہر چیز پر نظر رکھے یعنی مرکز اور مداری سے دینیا جو مرکز رائیون کے تابع ہوں روزانہ کے مشہرے میں بیٹھے رائیں دے جہاں کچھ ایسی باتیں دیکھیں جو سابقہ غازیبین کے مفادات کے لئے ہو رہی ہیں تو اپنیوں قوم اور ساتھیوں کو فوراً اطلاع دے تاکہ وہ لوگ وقت پر جمع ہو اور کسی فتنے کو سر نہ اٹھانے دے مراکز کو فتنوں سے بچانے کا یہ عمدہ طریقہ ہے مہانہ مشہرے میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جانا اور خوب زور دکھا کر گھروں کو چلے جانے سے فتنے نہیں دپتے اس کے لئے مستقل محنت اور مضبوط ساتھی چاہیے جو مرکز رائیون کو وقت دینے والے اور مرکز کی کام کی نگرانی کرنے والے ہو دوسری بات یہ کہ فتنے خبیصہ عالمی شورہ رائیون مرکز ہی میں جنمایا گیا تھا اور بیس فروری دوہزار انیس کے دن مرکز رائیون میں ہی عملی طور پر دفن بھی ہو گیا جہاں پیدا ہوا وہیں دفن ہوا ویسے ہر فتنے کی کچھ نہ کچھ شاخیں اور کچھ باتیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ملے گی قریش بھی اپنا زور دکھلاتے پھرتے تھے کہ کبھی تائف میں جمع ہوتے تو کبھی کسی اور جگہ جسے قرآن مجید نے ذکر کیا یقیناً وہ لوگ قریش یعنی جمع ہوتے ہیں تمہیں حراسہ کرنے کے لئے قریش کی طرح شرائیت والے فتین بھی ایسا ہی کریں گے کبھی اٹلی میں تو کبھی یوکے میں تو کبھی پرتگال میں انجامکار ہر فتنے باس کو اللہ ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کی قدرت ان تمام کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی جس طرح معتزلہ خوارج جہمیہ باہیہ عبازیہ جبریہ قدریہ وغیرہ وغیرہ ختم ہوئے آج نہ وہ فتنے باقی ہو نہ ان کی کتب نہ ان کے ٹھئیے مگر ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ فتنے شرائیت کو اسلام دشمن تنظیمیں چلا رہی ہیں اس لئے جہاز اور سفر خرچ وغیرہ کی شرائیت والے کو کوئی تنگی نہیں ہوتی جب چاہے جدر چاہے چلے جاتے ہیں وہ تنظیمیں ان پر مال خرچ کرتی ہیں اور شرائیت اپنی تحریک کو کسی حال میں بھی بن نہیں کر سکتی اس لئے کہ سب بزنس ہیں یہ تنظیمی عالمی سطح کی بڑی تنظیموں سے فنڈز لیتی ہے اور شرائیت والوں پر بیس فیصدی خرچ کرتی ہے تو اسی فیصدی ان کی اپنی انکم ہوتی ہے اگر شرائیت والے توبہ کر کے اپنی تحریک کو بن کر دے تو یہ ناممکن ہے اس لئے کہ فنڈز ملنا بند ہو جائیں گے اس میں شرائیت کو پالنے والی تنظیموں کا بہت بڑا مالی نقصان ہوتا ہے اس لئے اگر دس آدمی بھی شرائیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو بھی ان کے اسفار اور اجتماع جاری رہیں گے بند کبھی نہیں ہوں گے سارے گمراہ فرقوں کی یہی داستان فرقوں کے ماننے والے باقی نہیں رہے لیکن ان کا دفتر یعنی ٹھیا اور ان کی تحریک کبھی بند نہیں ہوئے اس لئے کہ سارا کھیل پیسے کا ہے شرائیت والے کو کون نہیں جانتا ان حضرات کو سن دوہزار پندرہ تک ٹرین کا کرایا مشکل تھا اب سارے عالم کے جہاز فری ہیں ایک دو نہیں بلکہ درجنوں ملکوں کے اسفار ہفتوں میں کر لیتے ہیں اور ان کے عالی شان مکانات تھاٹ کی زندگی دوہزارہ پندرہ سے پہلے ہرگز نہیں تھی لوگ عقیدتوں میں اندھے ہو جاتے ہیں کوئی تو ہو جو ان سے حساب پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی چادر کے بارے میں پوچھنے والی امت آج اندھی بحری گنگی بنی بیٹھی ہے دین اور دین کی محنت کی کوئی پروائی نہیں اسی طرح سے فتنے خبیسہ عالمی شورا کی کچھ شاکھے کچھ تنکے کچھ کارندے ہند اور پاک اور بنگلہ دیش یوکے وغیرہ میں سوکے پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ملیں گے اللہ کے یہاں ان کی پوٹی کوڑی کے برابر بھی حیثیت نہیں کعاصفی معقول کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں البتہ اس تباہی کے باوجود ایک عرصے تک اس فتنے کو ووٹس اپ یا فیس بک وغیرہ میڈیا پر دیکھا جاتا رہے گا وہ بھی عبرت کی نگاہ سے مگر عملی طور پر اس فتنے خبیسہ کی شان و شوکت دنیا بر میں کہیں باقی نہیں رہی ہے اب ان حالات میں اس فتنے خبیسہ کے لوگ تین حصوں میں منقسم ہو جائیں گے سعادت مند لوگ تو توبہ کر کے مرکز نظام الدین لوٹ جائیں گے اور دعوتی کام پر کھڑے ہو جائیں گے دوسرے کم حمد اور پست خوصلہ رکھنے والے لوگ کنجہ نشینی اختیار کر لیں گے یعنی گھروں پر گمنامی کی زندگی جینے پر راضی رہیں گے نمبر تین تیسرا وہ طبقہ جو عشقیہ کا طبقہ ہے یعنی عیمت القفر اور عیمت الفتنہ وہ آخری ساس تک مرکز نظام الدین کی امارت والی دعوتی محنت سے ٹکراتی ہی رہے گی اور شرائیت ہی کو حق مان کر اس کی دعوت دیتے ہوئے غزب الہی کا شکار ہو کر فنا ہو جائے گا جس طرح معتذلہ خواری جہمیہ وغیرہ کے ذمہ دار شرائیت والوں کی توبہ الحمدللہ کہ شرائیت والے ساتھی توبہ کر کے کسرت کے ساتھ امارت والی تبلیغ کو قبول کر رہے ہیں اجمیر کا صوبہ راجستان والا اجتماع کل سے شروع ہو رہا ہے تقریباً چار ماہ سے پانچ ہزار جماعتیں مسلسل سالے صوبے میں کام کر رہی ہے اور تشکیل تفقد اور وصولی کا نظام اس قدر مضبوط ہے کہ گزشتہ اجتماعات سے زیادہ جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ ہر گھر سے ایک آدمی وصول کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گجرات کے ساتھی شریک ہو رہے ہیں اس لیے کہ اجمیر بہت قریب ہیں تقریباً ایک تہائی گجرات اجتماع میں شریک ہوگا انشاءاللہ امارت والے ساتھی اللہ کا شکر بجا لائے اور جو شخص بھی شرائیت والوں کا امارت کی طرف لوٹے تو دل کھول کر اس کا استقبال کریں یہ اپنے ہی تھے مگر حالات کا شکار ہو گئے تھے ان کی تقریم اور توقیر کی جائے اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد فرمائے اس لیے یہ دن لکھایا ہم نے کسی قسط میں لکھاتا کہ شاہد بن ابی طالب کا اہد والا پرچا تین سال میں ریزہ ریزہ ہوا اسی طرح فتنہ خبیصہ عالمی شورہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی انہی تین سالوں میں عالمی شورہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی اب یورپ میں اجتماعات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جس طرح انگلینڈ کا اجتماع ہوا تھا انشاءاللہ یوکے سے تقریباً چار سو سے زائد ساتھی یورپ کا مشورہ جو آٹھ مارچ سن دوہزار انیس کو عالمی مرکز نظام الدین میں شروع ہو رہا ہے اس میں تشریف لے جائیں گے اور وہیں پر سارے اجتماعات تے ہوں گے انشاءاللہ پھر مشرقی اور مغربی یورپ میں بھی خوب دعوتی کام پھیلنے کی قوی امید ہیں حضرت مفتی عبدالقاسم صاحب مدذل لہو نے اپنے موقف کی وضاحت پھر سے کر ڈالی مفتی صاحب آپ آخر ہیں کون کیا آپ پر دینی اور اسلامی اور شروعی حجت ختم ہو جاتی ہیں دنیا بھر کے کبار علماء کے جن میں مفتیان عظام اور ملماء اکرام کی بڑی تعداد ہے جو آپ کی اس ہردرمی اور زید اور عناد کو اور شرائیت کی جانبداری کو اس طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح ہم اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بینہ امیر کی کمیونزم والے منشور کو رواج دینے والی شرائیت کو غیر شرعی ہونے پر فتوہ صادر نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ شرائیت والے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کا دار العلوم ان کا حمایتی ہے تو مفتی ابو القاسم صاحب آپ ان شرائیت والوں کے دعویٰ کا انکار اور رد کیوں نہیں کرتے آپ جب ان دو باتوں پر فتوہ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کس طرح کے مفتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ مولانا ساتھ صاحب پر جو موقف آپ نے اختیار کر رکھا ہے مولانا ساتھ صاحب کی غلط باتوں پر جرح اور تعدیل کے ساتھ اسانید اور مراجع کے ساتھ تفصیلی مضمون کیوں نہیں پیش فرماتے چوتھی بات یہ ہے کہ شرائیت سے اگر غیر جانبداری رکھتے ہو تو اس کا اعلان اپنے لیٹر پیڈ پر کیوں نہیں کرتے مولانا ساتھ صاحب تو رجوع فرما چکے ہیں ابھی اور کیا چاہیے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ رجوع نہیں بلکہ روکو چاہتے ہیں یعنی گھٹنوں کے بل جھک کر مولانا ساتھ صاحب عالمی شراء کو تسلیم کر لیں اس لیے کہ مقبودہ دار العلم کے بادشاہ مولانا عشد مدنی صاحب کا تو یہی فرمان جاری ہوا تھا کہ فتوہ مراجع اور روجوع وغیرہ ہوتے ہی رہتے ہیں ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ایک زینہ نیچے اتر کر مولانا ساتھ صاحب پاکستان میں بنائی گئی عالمی شراء کو تسلیم کر لیں تو آدھے گھنٹے میں تبلیغی دنیا میں امن اور آمان پیدا ہو سکتا ہے اب آپ مفتی عبدالقاسم صاحب مولانا عشد مدنی صاحب کے فرمان پر کیا فتوہ دیں گے کہ جس فرمان میں یہ فرمایا گیا کہ فتوہ مراجع اور روجوع کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ دو ہفتوں کے اندر اندر ان تمام مذکرہ بالا استفتہ کا جواب انعائیت فرمائیں گے اللہ ہمیں نفس کے شکار ہونے سے بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین